السلام علیکم میرا نام علی ہے اور ہاں بھائی مہنگائی تو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے بھی ریسنٹی ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے پی ٹی اے کی ٹیکسیشن پر ریلیکسیشن بھی دی ہے اور اس کے بعد کنفیوجن مزید بڑھ گئی ہے خاص کر ان فونز کے اوپر جو کہ باہر سے امپورٹ کیا جا رہے ہیں جن کا ٹیکس کم آتا ہے اور ان میں سے ہی ایک فون آتا ہے موٹرولا کا موٹرولا ایج پلس اس کو آلریڈی میں چینل پ اور بہت ڈیٹیل میں کور کر چکا ہوں اور کچھ فونز چاہت کمپارزن بھی کر چکا ہوں اور میرے خیال میں پچھلے سال میں سب سے زیادہ ہائی فون تھا اگر میڈرین سیگمنٹ میں دیکھا جائے بکاوز سنگل سیم پی ٹی اپروو مل رہا تھا افیشلی جس کا آٹھ ہزار پر ٹیکس تھا بارہ جی بھی دوست چھو پنجی بھی والا ویرین ملتا تھا جس کی پرائز پہلے تو پچھتر اسی ہزار مل رہی تھی لیکن آپ جب ٹیکسیں کم ہوئے ہیں کیا ہمیں بائی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اور کس پرائز میں اس فون کو بائی کرنا چاہیے کیا کنڈیشن رائٹ ناؤ پاکستان کی مارکیٹو مل رہی ہے یہ سبھی کچھ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا اور اس کو کمپارزن دیکھنا چاہیں یا ڈیٹیل میں ریویو دیکھنا چاہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لنک دسکرپشن میں ملنا ہے گا آپ اس کو ضرور چیک کر لیجئے گا اس ویڈیو کو to the point اور چھوٹا سا رکھنے والا ہوں تو ہوپ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوڈیفیکیشن والا ایکن کو پریس کر لیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں well دوستو اس سے پہلے کہ فون کی بات سٹارٹ کروں میں فون کی بات سٹارٹ کروں لیکن ایک چیز آپ نے دیکھ لیے نہیں ہے کہ بھائی جو ٹیکس پہلے آٹھ ہزار روپیہ موٹرولا ایچ پلس ہو گیا ایک سپیریہ فائی مارک ٹو ہو گیا ایل جی بی سکسی ہو گیا پکزل فوری فائی جی ہو گیا ان کا آٹھ ہزار روپیہ ٹیکس آتا تھا زیادہ تر کریئرز کا سوفٹ بینک کریئر کا آتا تھا اب ان کا ٹیکس اٹھتی سو پچاس روپے آتا ہے آئی ڈی کارڈ پر اگر آپ ٹیکس بناتے ہو گھر بیٹھ کے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو دی بھی ہے اس کا بھی لنک آپ کو رسپشن ملے گا کیسے بنانا ہے ٹیکس یہ چیز کلیر ہو جائے گی تو یہ ٹیکس آپ کو اتنا ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب ہی فون کا یہ ٹیکس ملتا اور سب ہی کیریئر کا صرف موٹرولا ایچ پلس ایک فون ہے جس کو آپ بائی کرتے ہو تو سب ہی فون کا ٹیکس جو ہے وہ آٹھ ہزار ہی آتا ہے موٹو ٹربو کر کے اس کا موڈل آتا ہے لینے سے پہلے آپ نے شاپ کیپر سے یہ ضرور چیک کر لینا ہے ایدھر یہ پیچ اپروڈ ہے یا افیشل پی ٹی اپروڈ ہے اور جو موٹرولا کے فون ہے ان پر جب پیچ کیا جاتا ہے تو موٹرولا کا ہی آئی می لگاتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو شاپ کیپر چونہ بھی لگا دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا موڈل ہے تو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے جب بھی موٹرولا ایج پلس خرید ہو آپ نے پی ٹی اے کی دی آئی ار بی ایس والی اپلیکیشن اس کو انسٹال کر کے اس کا پی ٹی اے چیک کرنا ہے موٹو ٹربو ریسر آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جنون پی ٹی اپروڈ ہے ادر وائز اگر موٹو کا کوئی اور فون لکھاوا ہے اس کا مطلب وہ پیچ ہواوا ہے وہ جنون پی ٹی اپروڈ نہیں ہے یہ چیز مائنڈ میں رکھ لینے ہیں تو اسی سکرد دیکھنے کے بعد اگلی چیز کیا دیکھنی ہے اب اگر اس فون کے ہم لوگ ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی یہ فون جو ہے نا وہ پینسٹ ایک ہزار روپے کا پاکسانی مارکٹ میں مل رہا ہے اس طرح کا ڈسپلی آپ کو کسی بھی فون میں نہیں ملتا ایک موسٹ کروڈ ڈسپلی ہے جو کہ OLED پینل اور ٹین بیٹ کلر کی سپورٹ لے کے آتا ہے اور سیریسلی میں کافی زیادہ پریمیم ہے ہاں یہاں پر تھوڑا سا ریشو چوڑا نہیں ہے لمبائی میں تھوڑا زیادہ ملتا ہے آپ کو ریشو چینج آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سکرین سائیڈ بھی سکس منٹ سیون انچیز کا ہے اور یہ نائنٹین ایچ ٹو فائیو نائن کی ریشو میں آتا ہے بٹ سیریسلی میں اپنے پیسوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے فانس کو یہ کلیرلی کمپیٹ کرتا ہے بٹ ایک چیز آپ نے ہمائنڈ میں رکھنی ہے مارکیٹ میں اس تیم جتنا بھی سٹاک میں نے ایکسپلور کیا ہے میکسیم نمبر آف شاپ کیپر جو ہیں یہاں تو وہ اس فان کا جو گلاس ہوتا ہے اوپر والی سائٹ پر جو ڈسپلی کا گلاس ہوتا ہے وہ چینج ہوا ہوتا ہے اس کو بیچ رہے ہیں اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کا سیمپل سا وہ ہے کہ آپ فان کو جسٹ تھوڑا سا یوں کریں گے تو اگر اس میں کچھ ویو پانی کی لہر آپ کو فیل ہو اس کا مطلب گلاس چینج ہوا ہوا ہے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھ لینی ہے اور کچھ شاپ کیپر اس کا ڈسپلی بھی چینج کروا کے بیچ رہے ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈسپلی کی سائٹ پر گیپ نہ ہو اور جو گم ہے وہ نہ نکلی ہو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھ لینی ہے بائی کرنے سے پہلے شاپ کیپر سے ریٹرن میں لے لینا ہے کہ بھائی ایدر اس کا یونٹ چینج تو نہیں ہے اس کا گلاس چینج تو نہیں ہے ادھر وائز آپ کو کیا پرابلم آتی ہے کہ آپ کا ملٹی فیلڈ فنگر ٹچ نہیں چلتا یا آپ کو پب جو پب جی کھیلتے ہوئے بھی تھری فنگر کلاؤ نہیں چل رہا ہوتا اور بھی سینسر کے پرابلم آتے ہیں ڈسپلی میں تو ڈسپلی کے ڈگری کے حساب سے ہی یہ فان بھکتا ہے تو ڈسپلی ہی اگر اچھا نہیں ہوگا تو اس کو پھر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جب بھی آپ موٹو ایچ پلس لینے چاہیں موٹرولا ایچ پلس لینے چاہیں ڈسپلی کو ضرور چیک کر لیا کریں یہ بہت ضروری ہے باقی اس فن کے اندر اگر آئے آج بھی اس پرائیس سیگمٹ میں دیکھتا ہوں تو یار یہاں پر آپ کو کوئی بھی پرفارمنس کا کمپرومائز بھی نہیں ملے گا ایک تو یہ بارہ جی بھی 256 بھی کے ویرینٹ سے آتا ہے سناب لیکن 865 ہے اور انڈرویڈ 1213 کی اپ ڈیٹ ایزیلی افیشل پی ٹی اپ پو میں ملتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا یہ فون آور ہیٹ بھی نہیں ہوتا ہیٹ ڈیسپیشن بھی بہت بیٹر ہمیں جی لیکنے کو مل جاتی ہے اور اس پرائیس سیگمٹ میں کوئی بھی فون میرے حساب سے اس طرح کی پرفارمنس یا ریم اور روم کوئی ویرینٹ کو لے کے نہیں آتا ون پلس ایٹ کی بات کرتے ہیں تو 8GB 1-8GB سنگل سے مل رہا ہوتا ہے پیچ اپروڈ ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتا ہے کریئر والے فون میں اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس فون کے اندر یہ سارے ایڈوانٹیجز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہاں بٹ کیمرہ کے اندر اگر میں بات کرتا ہوں اب دیکھو ریئر پر 108 مگا بگزل آپٹیکل ہمیں سٹیبلیزیشن ضرور ہے بٹ موٹرولا کا کلر سائنس بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتا یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے بٹ اوورال ڈیسنٹ پرفارمنس ہے میں نے اس کو ون پلس ایٹ اور ایفٹی ٹو ایس کے ساتھ بھی کمپیرزن کیا تھا کہیں نہ کہیں کمپیٹ ضرور کرتا ہے بٹ جو سیچوریشن آپ کو ایفٹی ٹو ایس یہاں آپ کو ون پلس ایٹ جائے سے فون میں مل رہی ہوتی ہے وہ اس فون میں اس طرح نہیں ملے گی اور آٹھ میگا پکزل کا ٹیلی فوٹو لینس بھی ملتا ہے مطبع آپ تھوڑا سا پورٹریٹ ایفیکٹ بیٹر لینا چاہو زوم والا تو وہ مل جاتا ہے سولہ میگا پکزل کا یہاں پر آپ کو جو ہے نا الٹرہ ویٹ سینسر بھی مل جاتا ہے جس کی قوالیٹی پریٹی ڈیسنٹ ناٹ بیڈ اوورال پیکیج یہاں پر اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور فرنٹ سیلفی بھی آپ کو جو ہے نا کیمرا سٹیبلائزیشن اچھی ملتی ہے پچیس میگا پکزل کا آپ کو ایک سیلفی سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اگین ڈیسنٹ ہے میں نے پہلے اپینین دیا ہوئے اس کے اوپر وہ آپ ضرور دیکھ لی جیگا بٹ اوورال ایک اچھا پیکیج نکل کر آتا ہے اب کیمرے کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپرومائز مجھے اس فون کے اندر سٹیل آج بھی فیل ہوتا ہے اس پرائی سیگمنٹ میں وہ ہے فاس چارجنگ کا دیکھو بھئی یہ فون پانچزار ایمیج کی بیٹری تو لے کے آتا ہے تگڑی بیٹری ہے بٹ اٹھارہ وارٹ کی فاس چارجنگ ہے اور ہاں اٹھارہ وارٹ اس کو اراؤن پانچزار ایمیج کو دھائی پونے تین گھنٹے میں چارج کرتی ہے یہ مجھے تھوڑا سا کمپرومائز ہے لگتا ہے لیکن وہیں پر یہ جو بیٹری ٹائننگ اس فون کی ہے وہ بڑی تگڑی ہے بھائی آپ کو تقریباً ڈیڑھ دو دن نارمل یوزیج کے ساتھ دے دیتی ہے ہاں اگر سکرین آن ٹائم کی بات کرتے ہو جتنے بھی میں نے فون کی آج تک ایکسپینس کی ہے ان کے ساتھ جو سکرین آن ٹائم ہے وہ مجھے آراؤنڈ آٹھ سے دس گھنٹے کانٹیوزی دیکھنے کا ملتا ہے اور پب جی بڑی کھلنے کے لیے بھی آپ کو بیٹری ٹائننگ کافی بیٹر ملے گی اور آپ کو یہ ٹینشن ہوگی نہیں ایک اور چیز گیمرز کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس فون کے اندر آپ کو 3.5mm کا jack ملتا ہے جو کہ آپ کو اپنپلس 8 جیسے فون میں نہیں ملتا اس کا ہنٹری آٹکوٹ بھی اچھا ہے بٹ اگین یہ ساری چیزیں ریبینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی شاپ کیپر سے پرچیز کر رہے ہو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لیے سمجھا کیونکہ آج کل لوگ آپ کو بہت زیادہ چونہ لگا رہے ہیں میں نے دیکھا چونہ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ کو پیچ فون بیچ رہے ہیں یا ریپیٹ فون بیچ رہے ہیں اوورال کنڈیشن آپ نے دیکھ لینی ہے اور کئی جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے جو رنگ ہوتے ہیں فون کے اس کے اوپر بلیک مارکر سے وہ سپارٹس کو فلپ کیا جاتا ہے تو جب بھی فون خریدو اس کو بھولو بھئی اچھے طریقے سے کوئی لیکویڈ ہوتا ہے جو ایم بی سی ہوتی ہے یا سی ٹی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کڑا اس کا رنگ ساف کر لیا کرو یہ چیزیں ساف کرنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ فون کی ایکچولی کیا کنڈیشن ہے اور اگر کسی شاپ کیپر نے اس کا جو ٹیمپرڈ گلاس ہے یووی گلاس ہوتا ہے کرو گلاس لگایا ہویا تو اس کو بھولو بھئی یہ گلاس اتارو مجھے فون کی سکرین چیک کرواؤ اس میں وہ ویو چیک کر لینی ہے سکرچز چیک کر لینے ہیں اور ڈسپلی چینج نہ ہو اگر وہ آپ کے پیسوں کے حساب سے بیٹر نہیں ہے ایہوپ آپ کو میرا اپینین پسند آیا ہوگا بائی داوے اے دیر تک ویڈیو دیکھ لی ہے اور اگر اس فون کو موٹرولا ایچ پلس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہو تو تین سے چار ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے لنک ڈسپسن میں ہے ضرور چیک کر لینا بس یہ بتانا کہ آج کا اپینین آپ کو کیسا لگا ہے کیسا نہیں سو آج کی ویڈیو میں اتنی ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نئی ان باکسنگ کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیریزن کے ساتھ اب تک مجھے نجازت میں خولی واسمہ سیکسے پاکستان پینداباد اللہ حافظ